ہلو فرنڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں اریبین چکن مندی یہ ڈش بسیکلی یمن سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اس ڈش کی خاص بات یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر بنائی جاتی ہے کیونکہ تمام ممالک میں مختلف موسم ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اسے زمین کے اندر نہیں بنا سکتا عام طور پہ یہ ڈش مٹن اور چکن کے گوش سے بنائی جاتی ہے میں جو آپ کو ریسپی بتا رہی ہوں یہ گھر کے مسالے سے بنتا ہے اور ہمیں اسے الیکٹرک کوکر میں بنائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی سب سے پہلے ہمیں چوپڑ لیں گے اس میں ہم نے کھڑے گرم مسالوں کو چوپ کرنا ہے کھڑے گرم مسالوں میں ہم نے لیا ہے سفید زیرہ دو کھانے کا چمچ بڑی الائچی دو سے تین عدد لاؤنگ پانچ سے چھے عدد سابت کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ سابت دھنیا ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ان تمام مسالوں کو ہم اس چوپڑ میں ڈال دیں گے اب لینی ہے ہم نے سوف تقریباً دو کھانے کے چمچ وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے چھوٹی الائچی یعنی کہ سبز الائچی چھے سے سات عدد یہ تمام چیزیں ڈال کے ہم اس کو اچھے سے چوپ کر لیں گے بلکل باری پاوڈر بنا لیں گے اب یہ جو پاوڈر ہم نے بنایا ہے مسالے کا اس کو ہم ایک پیالے میں خالی کریں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ اس کو آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مرچ کھاتے ہیں حلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ بھنا پسا ہوا زیرہ آدھا چائے کا چمچ اور چاٹ مسالہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ اس کو بھی ہم زیادہ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ تقریباً اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں تاکہ یہ ایک پیسٹ کی فارم پہ من جائے تھوڑا سا لکوڈ ہو جائے اب ہم نے چکن لی ہے ایک ہول چکن چکن میں کٹس لازمی لگانے ہیں تاکہ مسالہ اچھے سے جذب ہو جائے اس کے اوپر ہم آدھا جو ہے وہ اس کے ایک طرف ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہاتھ سے ہم مکس کریں گے اور باقی جو مسالہ ہے وہ تھوڑا سا ہم نے دوسری صرف پر لگا کے اس کو اچھے سے میرینیٹ کرنا ہے اس کو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اب ہم نے لیا ہے الیکٹرک سلو کوکر اس میں جو میرینیٹرک چکن ہماری تھی یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایس ایس اور ڈھککن بن کر دیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے کوکر تو آپ اس کو سٹین بھی کر سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے اس کو ہم ہائی موڈ پر رکھیں گے اور اس کا ٹائمر تقریباً ایک گھنٹے کا سٹ کر دیں گے ون سکسٹی ڈگری سینٹی گری ایک گھنٹے میں یہ اندر سے اچھے سے گل جائے گی چکن اور یہ نیڈل اس کے ساتھ ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ پتا چلے کہ یہ چکن گلی ہے کی نہیں جب تک یہ چکن تیار ہو رہی ہے ہم چاول تیار کر لیں گے اس کے لیے ہم نے تقریباً ایک کپ لینا ہے تیل کوکنگ پوٹ میں ہم نے اچھے سے گرم کرنا ہے پیاز ہم نے چوک ہوئی بھی چوکور چوکور چھوٹی چھوٹی کٹی بھی ایک بڑے سائز کی لینا ہے اس کو ہم اس وقت تک فرائے کریں گے جب تک وہ گولڈن براؤن کلر کی نہ ہو جائے اب ہری مرچیں ڈالنی ہیں چھے سے آٹھ عدد باریک کٹی ہوئی اس سے بہت اچھی خوشبو اور زائقہ آتا ہے ہری مرچوں سے اب مسالہ جو ہم نے چکن میں میرینیٹ کیا تھا اس کا ایک کھانے کا چمچ میں نے بچا لیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے بھی زائقہ بہت اچھا آتا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں نمک تقریباً ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ یہاں تک یہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو مکس کر کے ہم فلحال چولہ بن کر دیں گے اور چکن کے گلنے کا انتظار کریں گے اب چکن ایک گھنٹہ ہو گیا ہے چکن گل گئی ہے اچھے سے اب سب سے پہلے ہم اسے بند کریں گے الیکٹرونک آئٹمز کو سب سے پہلے آف کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو اوپن کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ گلی ہے کہ نہیں اب اس کو ایز اٹھا کے ہم ایک بیکنگ ڈش میں رکھ دیں گے الومینیوم فوائل کے ساتھ اب یہ جو اس کا ارک نکلا ہے جسے چکن بروت کہتے ہیں اس کو ہم زائع نہیں کریں گے اس کو ایز اٹھا کے ہم جس چاول بنا رہی ہیں اس میں ڈال دیں گے جو چکن ہم نے نکالی ہے اس کو ہم بروائل کریں گے تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلیم پر اب ہم ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اس میں چاول میں نے تقریباً تین پاو لیا ہے اس حساب سے جتنا پانی بنتا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ جو ہے وہ میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے آپ کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مرچ نہیں کھاتے اس کو اچھے سے مکس کر کے چاول ہم جو پہلے سے ہم نے جو ہے وہ بھیگا کر رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور پانی کے اُبلنے کا انتظار کریں گے جب پانی اچھے سے اُبل جائے تو ڈھکن بن کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے چاول تیار ہے یہ اچھے سے پک گیا ہے اب ہم اپشنل ہے کہ آپ اوپر سے فوڈ کلر ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال دیں تھوڑا سا یہ خوش رنگ لگے گا فوڈ کلر ڈال کے آپ نے صرف پانچ سے سات منٹ کے لیے چھوڑنا ہے اس کے بعد چولہ بن کر دینا ہے چاول ہمارے تیار ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے سرونگ ڈش میں نکالنا ہے چکن بھی ہماری اچھے سے روست ہو گئی ہے کلر اس کا بہت خوبصورت آیا ہے تین سے چار کھانے کا چمچ ہم نے تیل یا گھی کو گرم کرنا ہے اس میں ڈرائی فروٹس لینے ہیں تقریباً پستہ بادام اور جو ہے وہ کاجو سب میں نے 20 سے 30 گرام لیا ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ جلانا نہیں ہے بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا کلر آ جائے چینج ہو جائے کلر خوبصورت لگتے ہیں یہ بہت زیادہ درمیانی آج پہ ہم اسے فرائے کریں گے اور ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال کے رکھ لیں گے چاول ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیے تھے اب ہمیں اس کو صرف سمجھیں ڈیکوریٹ کرنا ہے سرف کرنا ہے جو چکن ہم نے کی ہے اس کو ہم پرپیر چکن ہے اس کو چاولوں کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کا بھی ارک ہم ڈال دیں گے زیادہ نہیں کریں گے اور جو ڈرائی فروٹس ہیں اس کو ہم اوپر سے اس کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دیں گے سمجھیں گے اس کو اسی طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے آپ چاہیں تو اس کو سموک بھی لگا دیں تھوڑا سا تیل یا گھی لے کے ایک پیالے میں آپ اس پہ کوئلہ جو ہے وہ ڈال کے اور اس کو ڈھککن بند کر دیں اس سے اور زیادہ ذائقہ اس کا بہترین ہو جائے گا دس سے پندہ منٹ کے بعد ہم ڈھککن کھول لیں گے رائتے اور سلات کے ساتھ سرف کریں انتہائی زبردست مزے دار بلکل دیکھ کے بہت ہی زیادہ زبردست لگ رہا ہے یہ عربین چکن مندی ہماری تیار ہے منرلز اور پروٹین سے یہ بھرپور ہے اس میں ڈرائی فروٹس چکن تمام چیزوں میں پروٹین ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا ہے تو اس کو جا کے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی